سہیل اکپال بھٹی اور آج کے شو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روز نامہ نائنٹی ٹیو ڈیوز میں شائع ہونے والی کچھ اکسلوسی خبروں سے متعلق بھی جس میں خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اپوزیشن کے عدم دلچسپی کے باعث دھاندلی تحقیقات کرنے والی کمیٹی غیر فال ہے چونکہ اپوزیشن کے منتشیر ہونے کی وجہ سے پارلیمانی سطح پر بنائی گئی دھاندلی کمیٹی کا اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھ سکا کمیٹی کے ٹیو آرز بن سکے اور نائجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن جماعتیں متحد ہو سکیں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سندھ یونیورسٹی جام شروع میں کرپشن اور بدنوانی کے معاملے پر وزیراعلا سندھ براد علی شاہ اور محکمہ انصداد بدنوانی نے تعلیمی شعبے میں کرپشن کے خلاف کمر کسلی ہے اس کے ساتھ روز نامہ نائنٹی ٹیوز میں شائع ہونے والی کچھ دیگر خبروں پر بھی بات کریں گے لیکن پروگرام کا بزابطہ طور پر آغاز کریں گے ایف بی آر کے ایک امتیازی سلوک سے متعلق جو کہ ٹیکس امنسٹی سکیم سے متعلق پاکستانیوں سے رواہ رکھا گیا یہ معاملہ یہ ہے کہ جون جولائی کے درمیان ایک ٹیکس امنسٹی سکیم دی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ ناصرہ پاکستان کے اندر بلکہ برونے ملک مقیم ایسے پاکستانی جن کے اساسے باہر ہیں اور انہیں کبھی اساسے ظاہر نہیں کیے انہیں ون ٹائم ایک حکومت کی جانب سے ایک ٹیکس امنسٹی سکیم آفر کی گئی کہ آپ اس کے پر مخصوص شرح سے ٹیکس ادا کر کے اپنے ان اساسوں کو نہ صرف ڈیکلیئر کر سکتے ہیں بلکہ جگر اس میں کوئی کسی کا کالا دھن ہے اسے بھی سفید کر سکتے ہیں اس ٹیکس امنسٹی سکیم کے آغاز کے ساتھ ہی اس میں کچھ بہت سے رکاوٹیں ہیں جو کہ سٹیٹ بینک آفاکستان کی جانب سے تھی بلاخر موثر طریقے سے جون 2018 کے اندر اس ٹیکس امنسٹی سکیم کے اوپر عمل درامت کا آغاز ہوا 15 سے 20 روز کے دوران یہ عمل مکمل نہ ہو سکا تو اس وقت حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ٹیکس امنسٹی سکیم کے دارہ کار کو وسیع کیا جائے یعنی کہ اس کی ڈیڈ لائن میں توسیح کی جائے اور بلاخر اس کی ڈیڈ لائن میں 31 جولائے 2018 تک توسیح کی گئی لیکن سٹیٹ بینک آفاکستان کی جانب سے جو مختلف رکاوٹیں تھیں سپیشلی ٹیکس جمع کروانے سے متعلق غیر ملکی کرنسی کا کاؤنٹ اور اس کے سماعے جو ڈیگر ٹیکنیکل پروسیجر تھے اس کی وجہ سے سیکڑوں پاکستانیوں کے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے وہ وجہ کیا تھی وہ وجہ یہ تھی کہ پاکستانیوں نے مقرب وقت اندر اپنے اساسے نہ صرف ظاہر کیے بلکہ ٹیکس بھی جمع کروا دیا لیکن جو سٹیٹ بینک آفاکستان کا ایک پچیدہ عمل تھا اس کے ذریعے سے جو انہیں چلان مصول ہونا تھا اور اس اطلعان مصولی میں تخیر ہونے کے باعث وہ ڈیکلیریشن نہ کر سکے جس کے نتیجے میں ایف بی آر نے اب یہ اعلان کیا ہے چوبیس اکتوبر کو ایک سرکلر جاری کرتے ہوئے کہ وہ پاکستانی جنہوں نے غیر بینون ملک اپنے اساسوں سے متعلق ٹیکس بھی جمع کروا دیا تھا لیکن انہوں نے وہ ڈیکلیریشن فائل نہیں کر سکے اب ان کے اوپر ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کا اطلاق نہیں ہوگا یعنی کہ انہوں نے وہ تمام ترحساسیں جو انہوں نے ظاہر کیے جس کے لئے انہوں نے ٹیکس بھی جمع کروا دیا ان کے اوپر اب ٹیکس ایمنیسٹی سکیم لاغو نہیں ہوگی بلکہ انہیں دوبارہ سے نہ صرف اپنے ان احساسوں کی قانونی حیثیت کو بھی ثابت کرنا ہوگا بلکہ نئے سرے سے ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور اطلاعات بھی وصول ہوئی کہ کچھ ایسے پاکستانی جو ٹیکس اب جمع کروا چکے ہیں لیکن ان کے اوپر اب یہ سکیم لاغو نہیں ہو پا رہی اب وہ ٹیکس کی رقم واپس لینے بھی انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا ہے یہ مسئلہ ہے کیا اور کس طریقے کے ساتھ اب یہ مسئلہ سلجے گا اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہد بشیر صاحب جو کہ سابق کمیشنر انگم ٹیکس ہیں بہت شکریہ شاہد بشیر صاحب آپ سے ہم جانیں گے کہ چوبیس اکتوبر کو اچانک ایف بی آر نے ایک سرکل جاری کر دیا بیرونے ملک اساسے ظاہر کرنے والے پاکستانیوں کے اس میں کیا قصور ہے کہ اپنے اساسے ظاہر کر چکے ٹیکس بھی انہوں نے رقم بھی جمع کروا دی تھی لیکن ڈیکلیریشن فائل نہ ہونے کی نتیجے میں ان کے اوپر انہیں اب ٹیکس ایمیٹس سکیم کا فائدہ نہیں ملے گا ان کے پاس کیا قانونی راستہ ہے اور اس مسئلے کو اب کیسے سلجھایا جا سکتا ہے باتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم باتی صاحب پہلے تو میں چاہوں گا کہ چھوڑا سمیں آپ کو پروسیجر بتا دوں کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس کا پروسیجر کیا تھا ایسا تھا کہ اجھے ریلیش سارا کارا ہے جو بیرونے ملک پاکستانیوں کے ساتھ جاتے ہیں ان سے پروسیجر اس میں یہ تھا کہ ٹیکس پیئر جس کے باہر ایسر موجود ہیں انہوں نے ایک فارم فیل کرنا ہے فارم فیل کرنے کے بعد پیمنٹ سلپ انہوں نے جنریٹ کرنی ہے یہ کام توفہان ہے کوئی پرابلم نہیں اس میں پیمنٹ سلپ جنریٹ کرنے کے بعد انہوں نے پیسے جمع کرنے ہیں ڈالرز میں ڈالرز میں پیسے جمع کرنے ہیں انہوں نے جو یورک کے نیشنل بینک و فاکستان میں وہاں پہ سٹیٹ بینک کا اوقار بھی موجود ہیں یہ بھی ٹیکس پیئر کے دمائے داری ہے وہ یہ کام انہوں نے بہت جلدی کر لیے اب جو آگے پروسیس جو ہے نا لنسی پروسیس جو شروع ہوتا جس نے جس نے ٹیکس پیئر کے لیے ٹینچن کریٹ کی وہ یہ تھی کہ سٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ جو نیو یورک میں وہاں پیسے جمع ہوئے اور ٹیکس پیئر نے اس کی انٹیمیشن دے لی ہے سٹیٹ بینک و فاکستان کو وہ بھی اس نے دے دی انٹیمیشن بھی کھا دیا جو میں نے پیسے جمع کرا دیئے یہ کام ٹیکس پیئر نے بہت تیزی سے کیا اب پروبلم یہ کلیئٹ ہوئی کہ جو سٹیٹ بینک پاکستان کا ہے انہوں نے پیسوں کی کلیئنس دی لی ہے یہ پیسوں کی کلیئنس دے کہ پیسے واقعی جمع ہو چکے ہیں ڈالرز میں سنورٹ ان کو پاک روپیز میں کر کے انہوں نے چلان ایشو کرنا ہے جسے سی پیئر بولتے ہیں سی پیئر ایشو کرنا ہے اور سی پیئر ایشو ہونے کے بعد ٹیکس پیئر جو ہے وہ اپنی ڈیکلیئیشن فائل کر سکتا اسے پہلے فائل نہیں کر سکتا اہم بات یہ ہے کہ ٹیکس پیئر نے پیسے جمع کرا دی ہے اب وہ انتظار میں بیٹھا ہوئے ہیں اس نے انٹیمیٹ بھی کر دی ہے وہ انتظار میں بیٹھا ہوئے ہیں کہ مجھے ٹیٹ بینک سے کلیئنس آئے ٹیکس پیئر جنریئیٹ ہو پاک رہیز میں اور اس کو پھر میں اٹیچ کر کے اپنی ڈیکلیئیشن فائل کروں ویلی ڈیکلیئیشن تاب ہوگی جب پیسے جمع کرانا کرانا سے آپ کا معاملہ حال نہیں ہوتا اب یہاں پہ ہی جیسے پرابلم یہ ہے ٹیکس پیئر کے لیے کہ کئی کس دن لگ جاتے تھے ٹیکس پیئر وہاں سے جنریئیٹ ہونے میں ٹیکس پیئر کا کوئی قصور نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب کے کئی کس دن لگ جنریئیٹ ہونے میں اب ایک ٹیکس پیئر کو کیا پاتا اس نے پیس پاری کو فرق کرانا ہے کہ پیس جلائی کو اس نے پیسے جمع کر دی اسی بیٹ کر دی ہے اب وہ بیٹھا ہوئے ہی دار میں کہ مجھے کلیئی رس ہے ٹیکس پیئر تیس جلائی آگئی کتیس جلائی آگئی میری سٹیٹ میں سے کلیئی رس آ رہی تو اوویسلی وہ اپنا تو اپنے ڈیکلیئیرشن نہیں دے سکتا وہ کلیئی رس آئی ہے دو یا تین آگستو اس نے فوری طور پر اپنا سکی پیر لے کے اور اپنا ڈیکلیئیرشن فائل کر دیا آرام سے بیٹھ کے ٹھیک ہے میں نے تو گورنمنٹ کو پیسے جمع کر دی اور جمع کرانے کے بعد اب میں نے ڈیکلیئیرشن بھی دے دی ہے اب یا کھا یا کھا ایک دم ان کے جو ہے نا آپ کہہ دیں کہ ان کے لیے تو یہ عجیب و غریب بات تھی میں نے تو پیسے آپ کو ڈالرز میں جمع کر دی آپ کو ڈالرز مل گئے ہیں ڈالرز آپ کے کھام بھی آ گئے ہیں اور آپ نے مجھے کہہ دیا کہ چونکہ آپ کے ڈیکلیئیرشن جو ہے ایک یا دو اگست یا تین اگست کو جمع ہوئی ہے اس لیے ہم اسے نہیں مانتے اور اب آپ ان پیسوں کا اپنے آپ اپنے ان کا پیس رٹن میں کرنیٹ لے لیں اس کو کیا دروہتے ہیں کہ لاکھ اور رویہ کون ریفنڈ کرے گا اسے بٹی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اسی پڑی زیادتی جو یہ ہے کہ آپ ڈالرز میں پیسے بھی لے لیں اس کے بعد آپ کا اپنا جو آپ کے کنٹرول میں اسٹیٹ بینک او پاکستان وہ دین رہے ہیں اور ٹیکس پیر اس کی وجہ سے ایک کرتی جوڑے ہیں کہ بعد اپنے ڈیکلیریشن دے رہے ہیں تو اس کا تو کوئی قصور نہیں اس میں اس میں واضح طور پر ٹیکس جمع کرانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے قانون کے مطابق آفر کی گئے ٹیکس امیسٹی سکیم کو اویل کیا لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو ہمارا سسٹم تا سٹیٹ بینک او پاکستان کی جانب سے اس وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ایف بی آر اس حقیقت کو ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے سپیشلی جب آپ غیر ملکی کرنسی میں ٹیکس بھی جمع کر چکے ہیں ایف بی آر کو تو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے ایسے پاکستانیوں کو جنہوں نے اس سکیم کیوں پر درامات کرنے کے لیے آگے بڑھ کیا اس کو اپنا آگے بڑھ کر اس کو ایمپلیمنٹ اڈاپٹ کیا ڈسکریجنگ ایٹیٹوٹ کیوں ہے ایف بی آر کا اس معاملے میں بھتی صاحب اس میں کیا کہا جاگتا ہے ایک دو بات ہے کہ ڈالرز تو مل گئے گورنمنٹ کو مین ریکوائرمنٹ نے ان کی ڈالرز کی تھی وہ ڈالرز انہیں مل گئے ہیں اب الٹا وہ پیسے جو ہے نا وہ ٹیکس پیئر کے جو ہے نا انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریٹ لے لیں ایڈوانس ٹیکس دیم پلچ لوگ تو ایڈوانس ٹیکس اپنا جمعہ کرا چکے ہوئے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اپنی ایڈمیٹڈ لیکس لیابیلٹی میں کریٹ لے لیں تو لوگ تو اپنی ریٹرنز بھی زیادہ جمعہ کرا چکے ہوئے ہیں ریپنڈ کون دے گا اور مین بات یہ ہے کہ ٹیکس پیئر نے ڈالرز میں پیمنٹ ارینج کر کے دی ہے صرف اپنی ایڈوانس ٹیکس کے لیے اسے اس بات کے لیے تو نہیں لیکے اس کو پاگ روپیز میں کروٹ کر کے سر مختصر یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اس شعبے کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس کا کوئی سلوشن ہے پاکستانیوں کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایف بی آر کو کیا سجسٹ کریں گے آپ اس کا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تیس یا اکتیس جولائی تک پیسے جمع کرا دیے ہیں اور سیڈ بین کو انٹی میٹ کرتی ہے کہ ہم نے پیسے جمع کرا دی تو ان کو جائے سیسیڈیٹ کیا جائے اور ان کو ایم نیسٹی گرانڈ کر دی جائے یہی سلوشن ہے اس کے علاوہ تو بہت بڑی پرابلم کریٹ ہونی ہے جی بالکو صحیح یہی سلوشن ہے شاید بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی اور چیئر بن ایف بی آر اس معاملے کی جانب اپنی توجہ مبزول کریں گے اور پاکستانیوں کو درپیش جو مشکلات ہیں اس کا عزالہ کریں گے اگلی سٹوریک جانبی بڑھتے ہیں اور بات کریں گے لہور میں گوھر علی سے گوھر علی بتائیے گا کہ اپوزیشن کے منتشیر ہونے کی وجہ سے پالیمانی سطح پر بنائی گئی دھاندلی کمیٹی کاؤنٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا کیوں منتشیر ہے اور کب تک ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اور تحقیقات کا بازابتہ آغاز ہو سکتا ہے جی بڑی سٹر میں پہلے یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو دھا کمیٹی تھی یہ اپوزیشن کے مطالبے پر بنائی گئی تھی اپوزیشن نے جو پچیس جولائی کو الیکشن ہوئے تھے اس پر کافی شور مچایا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور جو ہے بیزابتگی آئی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ دھاندلی کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں شواہد موجود ہیں ہم وہ کسی پالیمانی فورم پر پیش کرنا چاہتے ہیں جس پر یہ کمیٹی قائم کر دی گئی اس کے بعد پھر کہا گیا اپوزیشن کی طرف سے کہ اس میں سینٹ کے عرقین کو بھی شامل کیا جائے اب اپوزیشن کی اس مطالبے کو بھی تسلیم کر لیا گیا اور سینٹ کے عرقین کو بھی اس کمیٹی میں شامل کر لیا گیا لیکن اس کے پاوجود ابھی تک اس کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہو سکا اس سے پہلے مسلمین کی مون نے بہت شور مچایا تھا کہ ہمارے پاس وہ ثبوت موجود ہے دھاندلی کے شواہد موجود ہے ہم نے وائٹ پیپر تیار کر رکھا ہے ہم وہ میڈیا میں لائیں گے دھاندلی کمیٹی میں پیش کریں گے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا اب اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح منتشیر ہے کہ ایک جو جماعت ہے وہ اس کمیٹی کو فال نہیں کرنا چاہتی وہ ہے پیپرس پارٹی کہ پیپرس پارٹی سندھ حکومت میں شامل ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ ہم جو ہے آہستہ آہستہ اپنی حکومت کو آگے کی طرف لے کی چلیں سندھ حکومت کو چلائیں اور ہم اس معاملے سے الگ رہیں وہ سب بیانات کی حد تک دھاندلی کمیٹی کے حق میں ہیں لیکن عملی طور پر وہ اس کمیٹی کو فال نہیں کر رہے اور جب اب آسیف علی زرداری خود کو مشکل میں دیکھ رہے ہیں ان کو اس طرح ریلیف نہیں مر رہا تو وہ اب اے پی سی کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کے اے پی سی کا بھی مقصد یہ ہے کہ حکومت کو دباؤ میں لاکر ریلیف حاصل کیا جائے اس سارے معاملے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے وہ ہے پیپرس پارٹی ساری گیم پیپرس پارٹی کر رہی ہے مسلم نے ان کو بلکل سائیڈ لائن کر دیا گیا مسلم نے ان کو اب ایک طرف بیٹھ گئی ہے ابھی تک وہ جماعت جو ہے اپنی حکمت اعملی تیانی کر سکی تیسری جو پوزیشن جماعت ہے وہ جمعیت علم السلام فے ہے فضل الرحمن فضل الرحمن اپنی سیاست کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت ایوان میں نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں ہم پوزیشن کو ایک پیٹ فرم پر اکھٹا کریں کسی انداز میں انہوں نے بڑا شوہر مچایا تھا دھانلی کے حوالے سے اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اتجاج بھی کیا جس میں شباہ شیف صاحب شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی فلائیٹ بروقت نہیں پہنچ سکتی اسلام آباد تو اس لیے یہ پوزیشن جماعت کی ایک الگ سیمت ہے کوئی نکتہ اتصال کہیں موجود نہیں ہے کہ پوزیشن ابھی تک کوئی متفقہ لائے حمل نہیں بنا پا رہی جمعیت علمہ اسلام الگ ہے اور میں ایک اور بات بٹی سے بڑی اہم بتاؤں کہ فضل ایمان جو ہیں وہ اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں پی سی کی ان کو بھی متحدہ مجلی سے عمل کی دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل نہیں ہے وہ بھی صرف اپنے ذات کے لیے اپنی ذاتی کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس ان کو متحدہ مجلی سے عمل کی دیگر جماعتوں نے منڈیٹ نہیں دیا اور متحدہ مجلی سے عمل کی دیگر جماعتیں بھی ان سے اس بات پر خفا ہیں کہ انہوں نے مصطبق نون کا ساتھ دیا ہے عام انتخابات میں ان کا جکاؤ مصطبق نون کی طرف ہے متحدہ مجلی سے عمل جو ایک فورم منائے گیا تھا مذہب جماعتوں کا اس فورم سے مذہب جماعتیں انتخاب میں حصہ لیں گی فضل ایمان نے اس فورم کو فاعل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی انہوں نے اپنا جکاؤ جو تھا وہ مصطبق نون کی طرف رکھا اور ابھی تک ان کا جکاؤ مصطبق نون کی طرف ہے اسی طرح جو دیگر جو سخت موقف رکھنے والے لیڈر ہیں مطلب اچکزہی صاحب ہیں اور دوسرے این پی کے رہنمائے ہیں وہ بھی اپنا جکاؤ نوازشی صاحب کے طرف رکھ رہے ہیں اب زرداری صاحب کا جو موقف ہے وہ نرم ہے وہ مفامت اور مسائلت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ٹکراؤ کی اور جہرینہ سازد کرنے والی جماعتوں سے خود کو الگ لے کے چاہ رہے ہیں یہی بنیادی وجوہات ہیں کہ یہ کومیٹی جو ہے ابھی تک فال نہیں ہو سکی اس کے بنیادی جو کام تھے وہ ہو نہیں سکے اب آگے اگر ہم تھوڑا ساگر جا کے دیکھیں تو اسی طرح جو ہے یہ پی اے سی کی چینمنشپ کا مسئلہ بھی اسی سے منسلک ہے پیپرز پارٹی مسلمی قنون کو پروپر جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی وہ اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ چینمن پی اے سی بنانے کے لیے مکمل حمایت نہیں کر رہی وہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا وہ خود کو بچا رہی ہے کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں اگر آسیف علی زرداری جو ہے وہ تھوڑے سے فعل ہوتے ہیں اور پوزیشن کی سیاست کو آگے لے کے چلتے ہیں ٹکرا ہوگی تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے جب ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی وہ جو اگر عمل کریں گے پھر وفاق سے سندھ کو ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا اب آسیف علی زرداری کی سیاست ہے وہ اسی صورت میں بجتی ہے کہ وہ حکومت پر حلقہ بلکہ دباؤ بھی رکھیں اور سندھ حکومت کو بھی آگے لے کے چلیں بلکل سے گوھر علی یہ بتائی گا کہ حکومت کی جانب سے صورت دہاندلی کی تحقیقات سے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اپوزیشن منتشیر ہے اس والے ہم دیکھتے ہیں کہ سابق صدر آسیف علی زرداری صاحب نے بھی لہور کا رکھ کیا ہوا ہے اور نواز شیر صاحب بھی سننے میں یہا رہے کہ اپنے خموشی ختم کرنے والے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران نواز شیر صاحب کی جانب سے کیا آناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے اور کیا وہ نئے مطالبات سامنے رکھ سکتے ہیں اپوزیشن کے سارے رول کے حوالے سے نہیں نواز شیر صاحب کی طرف سے ابھی ایسا کوئی توقع نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کوئی بڑا اعلان کریں گے کیونکہ دیکھیں وہ پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں ان کے کیسز چاہ رہے ہیں ان کے بھائی جو ہیں وہ نیب نے ان کو گرفتار کر رکھا ہے شباہ شیر صاحب کو تو اس لئے ابھی لگتا نہیں ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ نواز شیر صاحب کوئی بڑا اور موصر اعلان کریں اور جا رہنا اور ٹکراؤں کی سیاست کے لئے میدان میں آئیں وہ اسی ہی طرح جو ہے اوہلکی پل کی سیاست کریں گے اس سے پہلے جو تھا میری بات ہوئی پرویر شیر صاحب سے دوسرے مسلمک نون کے رہنماؤں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شیر صاحب وہ اپنی اہلیہ کے موت کے غم میں ہیں صدمے میں ہیں اس لئے وہ ابھی تک اس طرح فال سیاست نہیں کر رہے ہیں اور چیلوں کے بعد ان کی اہلیہ کے چیلوں کے بعد وہ جو ہے وہ تھوڑے سے فال ہوں گے لیکن ابھی تک وہ نواز شیر صاحب فال نہیں ہو سکے اور ایسا ان کا فال ہوتا کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ فال ہوتے ہیں تو ان پر دباؤ پڑے گا ایک بات اور دوسری بات یہ اب پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے بٹی صاحب ہمیشہ مسلمک نون نے پنجاب کی حکومت کو بنیاد بنا کے سیاست کی ہے پنجاب میں ان کی جو جہاریانی سیاست تھی آپ نے پنجاب اس لئے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ سی پی کے خلاف جو احتجاج کی ان کے چھے رکیر کی رکرین موتل ہو گئے اس لئے مسلمک نون تب بہت ہی کئی حوالوں سے دباؤ کا شکار ہے تو اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمک نون جو ہے وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گے جس سے اپوزیشن متحد ہو سکے اپوزیشن کے مجموعی تو بٹی صاحب متحد ہونے کے بھی کوئی دام آگے گا آپ نے لہور سے میں اپ ڈیٹ کیا اگلی سٹوری جانے کے بڑھتے ہیں اکرام ہوتی صاحب آپ سے جانیں گے ٹیکس اصلاحات تجویز میں کچھ بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں یہ انکشافات کیا ہیں اور کیا اب جو اس کے اندر اصلاحات کے اندر جو اصلاحاتی عمل میں خرابیاں تھی وہ دور ہونے جا رہی ہیں جی جو آرڈٹر جنرل آف پاکستان ہے اس کی اگر آپ بکس اٹھائیں جو ریپورٹس ہیں اس میں انہوں نے سینکڑو جگہ کہا ہوا ہے کہ ٹیکس کے جو ادارے ہیں وہ ہمیں ریکارٹ فرام نہیں کرتے لہٰذا ہم چوری پکڑنے میں ناکام رہتے ہیں یہ شکایت پہلے باہر سے ہوتی تھی اب اندر سے شکایت ہونے لگی ہے جو انٹرنل ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے ایف بی آر کا وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو امپورٹ ہوتی ہے اس کے ریکارٹ تک رسائی نہیں ہے یعنی وی باک کا ایک سسٹم ہے اس میں ساری یہ معلومات پڑی ہوتی ہیں ریکارٹ پڑا ہوتا ہے اس میں ویڈھولڈنگ ٹیکس کسٹم ڈیوٹی ریگولیٹری ڈیوٹی ایکسائز ڈیوٹی یہ سارے کا ریکارٹ پڑا ہوا ہے کہ ادارہ ہے ان چاروں ڈیوٹیز کا لینے کا وہ انہوں نے کیا چھوٹ دی ہے کیا وہ صحیح دی ہے یا غلط دی ہے یا جو کلیر کیا ہے مال وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے اس میں چوری میں کتنی معاملت کی ہے یہ پکڑنے کے لیے ان کو ریکارٹ چاہیے اب تجویز یہ پیش کی گئی ہے کہ یہ ریکارٹ فرام کرنے کے لیے خصوصی آرڈر وہ کومیٹی کرے جو کہ اصلاحات کر رہی ہے ٹیکس چوری کو پکڑنے کے لیے اور ٹیکس کے محکموں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس چوری کے ریکارٹ کے پکڑ کو سامنے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو وی باک کا ریکارٹ ہے اس کے بارے میں نوٹیفائی کیا جائے ایف بی آر کی طرف سے کہ یہ ریکارٹ آرڈرٹ کو ملے گا اور وہ پوسٹ کلیرنگ آرڈرٹ اور انٹرنل آرڈرٹ دونوں کے لیے استعمال کے قابل ہوگا اس کے علاوہ یہ جو ریکارٹ ہے یہ انپوٹ آوٹپوٹ کوئیفیشنسی آرگنیزیشن جو ہے وہ بھی استعمال کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کس انڈسٹری نے کتنا مال منگایا کتنا استعمال کیا کتنا چھپایا اور اس سے کتنی ٹیکس چوری کی وہ ٹیکس چوری پکڑنے کے لیے بھی آرڈرٹ کو یہ ساری معلومات چاہیے اگر یہ معلومات نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسٹم کا ڈپارٹمنٹ امپورٹ کے ذریعے ڈیوٹیز اور ٹیکسز حاصل کرتا ہے وہ پوری ٹیکسیشن کا ستر فیصد ہے تو ستر فیصد میں جو چوری ہے وہ جو رپورٹ کی جا رہی ہے وہ جو تجویز دی جا رہی ہے اس میں ایک آ جا رہا ہے کہ ریکارٹ دیا جائے اس میں ایک رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ستر فیصد میں سے اگر چوری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً سات آٹھ سو عرب روپے چوری ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اس چوری کو رکنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو اصلاحاتی کمیٹی بنی ہے ٹیکس کے لیے وہ ایک ایف بی آر کے لیے نوٹیفائی کرے کہ کسٹم کا جو محکمہ ہے وہ ان کو ریکارٹ دیا دوسرا کسٹم کے جو کلیکٹر کے آفیس کے لوگ ہیں وہ آڈٹ میں بیٹھتے ہیں وہ وہاں سے کسٹم کے کلیکٹر کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں لہٰذا وہ چوری میں مزید ڈبل معاونت ہو جاتی ہے بلکل صحیح اس چوری میں جو ڈبل معاونت ہو جاتی ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے اور وی باک کے سسٹم اگر اصائی دی جاتی ہے اور اس کے جو اداد و شمار خفیہ رکھے جاتے ہیں ان کو اگر سلسلہ ختم کیا جائے ان کو اوپن کیا جائے تو پھر گرین چینل کے اندر جو بڑے پیمانے کے پر کرپشن ہوتی ہے ٹیکسٹوری ہوتے اس کا سلسلے کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے اگلی سٹوری جانری بڑھتے ہیں اور کراٹی سے ہم بات کریں گے احسن چانڈیو سے احسن چانڈیو بتائی گا کہ سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں کرپشن اور بدنوانی کے معاملے میں وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ اور محکم انصداد بدنوانی نے تلیمی شعبیک میں کرپشن کا خاتمے کے لیے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا لیکن جو لوگ اس سارے کرپشن میں ملوث پائے گئے تھے آج کل وہ مختلف سیاستی شخصیات کے گھر کے دورہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تاکہ کوئی درمیانی راستہ مل سکے کیا آپ ڈیٹ ہیں ان سوالے سے اور کیا واقعی وزیر اللہ سندھ اس مرتبہ کرپشن کی روک تھام کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے تلیمی اداروں میں جب بلکل دیکھیں ایسا ہی ہے جامعہ جو سندھ یونیورسٹی ہے ان کے وائس ٹانسل فتح محمد برفت انہوں نے جو ہے اپنے اختیارات کا تجاوز کرتے ہوئے اللیگل جو ہے انہوں نے اپائیمنٹس کی تھی اور جو ہے انہوں نے گاڑیاں اپنے پاس زیر استعمال لکھی تھی جو انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیگر رشتہ داروں کو اور اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ نوازہ ہوا تھا گاڑیوں سے تو اس کے خلاب جو ہے انٹی کرپشن نے جو سندھ یونیورسٹی ہے وہاں پہ پہ پہنچی انہوں نے تحقیقات جو ہے وہ شروع کی اس کے بعد گزشتہ روز بھی دیکھا گیا کہ انٹی کرپشن اچانک پہنچی اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ انہوں نے اہم ریکارڈ جو ہے وہ ایڈمنٹ ڈپارٹمنٹ ایچ آر اور فائننس ڈپارٹمنٹ سے کلے کیا ہے جس کے مطابق جو ہے وہاں سے ان کو مختلف جو ہے وہ گاڑیوں کی رسیدے ملی ہیں جو انہوں نے فتح محمد برفت صاحب نے لیکجری گاڑی کے لیے جو اپنے فائز ظاہر کی تھی جس کی مالی تقریباً ساٹھ لاکھ روپے کے قریب ہے کہ ان کو ٹوئٹا فورچونر جو ہے وہ دی جائے حالانکہ ان کے زیر استعمال چھ گاڑیاں آلریڈی ہیں جس میں دو ٹوئٹا کرولا دو جو ہیں سوزوکی اس کے علاوہ دیگر گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں جو انہوں نے دو گاڑیاں اپنے پاس رکھی ہیں دیگر جو ہیں وہ رشتہ داروں کو اس سے نوازہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہیں انٹی کریکشن نے جو ہے اپنا دائرگار جو وسیع کیا ان کے خلاف جو ہے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے اور اس کے علاوہ میں اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مراد علی شاہ سی ایم جو ہیں سندھ ان سے جو ہے اپروول لی گئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے اب دیکھنے میں آرہا ہے فتح محمد برفت جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے وہ کوششے تیز کر دی ہیں اپنے سیاسی شخصیات سے ملنے کے لیے تاکہ ان کے ذریعے جو ہے انٹی کریکشن پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا سکے اور کاروائی روکی جا سکے تو اب دیکھنے میں آرہا ہے کہ وہ رفیق جمالی جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اہمینے ہیں وہ ان کے گھر پہنچے ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کے جو ہے قریب ہی دو سندھ کے جو ہے اگر دیکھا جائے بہت بڑا نام خوشی شاہ صاحب ان کے پاس پہنچے انہوں نے ان سے منت سماجے کیے تو اب جو ہے ہمارے ذریعے بتاتے کہ انٹی کرپشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ تحقیقات کو جو ہے وہ دبا دیا جائے ختم کر دیا جائے اس کے علاوہ فتح محمد برفت جب اس سے قبل کرم نالجی ڈپارٹمنٹ میں کراچی یونیورسٹی میں جو چیئرمین تھے تب بھی دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے جو صاحبزادے ہیں ان کے ان کو بھی انہوں نے نوازا جو ایک بہت بڑا ٹھیکہ تھا کینٹین کا جنیورسٹی میں وہ ان کو دیا ہوا تھا اس کے علاوہ ان کی صاحبزادی تھی ان کو اسسسٹنٹ پروفیسر تائنات کیا ہوا تھا تو اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں وہ اس سے قبل بھی کرتے رہے ہیں ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انٹی کرپشن نے جو ہے کچھ دنوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انٹی کرپشن بہت بڑی کاروائی کرنے جاری ہے ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کو حراست میں بھی لیا جائے بلکل سیکر چہیسن یہ بتائی گا کہ انٹی کرپشن سندھ کا تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے یہاں پر بھی اب سیاسی اگر اسر و رسوخ استعمال کیا گیا تو معاملات اپنے انجام تک نہیں پہنچ پائیں گے سندھ کی دیگر جامعات سے متعلق بھی کچھ معاملات کی تحقیقات نیب نے شروع کی تھی کیا دیگر نہ صرف جام شروع یونیورسٹی کے ساتھ دیگر جو جامعات ہیں سندھ کی وہاں پر بھی انستاد کرپشن کے حوالے سے جو نیب کی کاروائییں تھیں ان کو کوئی آپ کو وہاں پر امپیکٹ دکھائی دیتا ہے اور وہاں معاملات شفاف طریقے سے چلتے ہوئے کوئی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو جب بلکل دیکھیں آپ نے ٹھیک فرمایا کہ پچھلا ریکارڈ اگر انٹی کرپشن کا دیکھا جائے تو وہ کچھ بہتر نہیں ہے کیونکہ جب بھی وہ کاروائی شروع کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ یہاں تو ڈیل ہو جاتی ہے یہاں تو ان پر سیاسی پریشر ڈالا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے جو محکمہ تعلیم کے مختلف ڈی ڈیوز تھے جنہوں نے جو بارہ ہزار جالی بھڑتیاں کی تھی محکمہ تعلیم میں تو تب بھی دیکھنے میں آیا ان کے خلاف کاروائی ہوئی لیکن کوئی نتیجہ پہ نہیں پہنچے تو اس میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے انہوں نے کاروائی تو شروع کیا لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اپروول لی گئی ہے خاص طور پر انہوں نے اپروول دی یہ ہے کہ ان کے خلاف کاروائی شروع کی جائے اور ان کو منطقی انجان تک پہنچائے جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ جاتے ہیں کیا ہے لیکن بہرحال ایک جن سیاسی شخصیات سے جو سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ان کے اچھے جو ہیں وہ تعلقات ہیں وہ ان کے گھر پہنچ رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تا پہنچے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ پہ بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے انٹی کرپشن پہ بھی ڈالا جا رہا ہے سوشل ویب سائٹ پہ بھی ڈال رہے ہیں ملاقاتوں کی بلکہ صحیح بہت شکریہ سنچینڈیو آپ کا یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانبیات میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جو حکامات دیئے گئے اس حوالے سے ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ ان کے اوپر کس حد تک عمل دراما دوتا ہے یا ماضی کتنا سیاسی اثر اور سوک کی بنیاد کے اوپر یہ تحقیقات بھی بند کر دی جاتی ہیں دیکھنا ہوگا کیا فیصل ہوگا لیکن یہاں پر لیں گے ناظرین ایک بریک اور بریک کے بعد کچھ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویلکم بیک ناظرین کوئٹا میں نو ملود بچوں کے لیے قائم نرسریوں میں موت کا کاروبار جاری ہے کوئٹا سے ہم جانیں گے فضل تواب سے فضل تواب بتائیے گا کہ یہ نرسرییں جب قائم کی گئیں کیا محکمہ صحت کی اجازت سے یہ نرسرییں قائم ہوئیں اور اگر ان کی اجازت کے بغیر قائم ہی کر دی گئیں تو وہاں پر جو حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے تھے جس میار کو فالو کرنا چاہیے تھا اس میار کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا اور اب تک کتنی ایسی نرسرییں قائم کی جا چکی ہیں آجی بلکل وادی کوئٹا بھی تو جو نو ملود بچوں کے حوالے سے جو نرسرییں قائم کی گئی ہیں یہ تو ایک منافع بخش کاروبار اب بن چکا ہے گزشتہ دنوں جو ہے ہم نے اس حوالے سے کوئٹا شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے سروی کی اور ہم نے تعداد اکٹا کیا تو تقریبا کوئی پچاسی سے زائد نرسرییں قائم کی گئی ہیں جہاں پر نو ملود بچوں کی جو انکیبیوٹر ہے جہاں پر رکھے جاتے ہیں بچوں کو وہ جو ہے قائم کی گئی ہیں جہاں تک میک میں سہیت کی اجازت کی بات ہے تو بدقسمتی سے میک میں سہیت کی جانب سے کسی قسم کی اجازت یا ریزیشیشن جو ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ سوالے سے کوئی کانوسازی نہیں کی گئی ہے اب تک تو لیادہ جس کسی کے پاس بھی توڑے بہت پیسے آ جاتے ہیں تو کوئیٹا شہر کے مختلف مقامات پر نرسرییں قائم کر دیتے ہیں سوال اسپطال کی جہاں تک بات کی جائے تو سوال اسپطال جو ہے وہ شہر کی بیچو بیچ واقعہ ہے جنار روڈ پر جہاں پر بالکل شعبائد ساتھ کے سامنے جو ہے وہ نرسرییں قائم کی گئی ہیں اور وہاں پر ایسی نرسرییں بھی ہم نے دیکھی جہاں پر صرف ایک کمرہ ہے اور جہاں پر دو سے تین انکیبیویٹر جو کی جو مشینی ہے وہ رکھی جاتی ہے اور وہاں پر بچوں کا جو علاج ہے وہ کیا جاتا ہے جہاں تک سرکاری اسپطالوں کی بات کی جائے تو سرکاری اسپطالوں میں جو پیرامیڈیکل اور نرسنگ اور کلاس فور سمیت جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کاروبار میں ملوث ہے جہاں باہر بچوں سے جو چوبیس گھنٹے کے لیے انکیبیویٹر میں جو بچہ رکھا جاتا ہے اس میں چار سے پانچ آزار روپے دیے جاتے ہیں جس میں آزار سے لے کے پندرہ سو روپے تک وہ سرکاری اسپطالوں میں جو نصریاں ہیں ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو سرکاری اسپطالوں میں جو مریض آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہاں پر رکھا جائے تو وہاں سے یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ جو ہے وہ کم ہے لہٰذا اب باہر فلانے خان فلانا فلانا انکیبیویٹر کے جو دکانے کہیں اس کو کیونکہ یہ اسپطال نہیں ہے کیونکہ یہ کاروبار بن چکا ہے اور یہاں پر ایک بدقسمتی سے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ہم نے نائنٹی ٹو نیوز پر اے ریپورٹ بھی شائع کی تھی اور ریپورٹ چل بھی چکی تھی کہ ایسے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بچے جانبہاک ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین کو تسلیح دی جاتی ہے کہ نہیں آپ کا بچہ جانبہاک نہیں ہے دو سے تین دن انہیں انکیبیویٹر میں رکھا جائے کیونکہ انہوں نے پیسے بٹھونے ہوتے ہیں اور پیسے بٹھونے کے خاطر جو ہے وہ دو سے تین تک جو ہے ان بچوں کو انکیبیویٹر میں رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیول آسپتال میں یا بولا میڈیکل کمپلیکس آسپیٹل جو کوئٹہ شہر میں دو بڑے سرکاری آسپیٹل ہیں وہاں پر جو نسریاں قائم کی گئی ہیں وہاں پر جب بچے کو نسری میں رکھا جاتا ہے تو ان کی والدہ یا جو اہل خانہ سے ایک فرط کو اجازت بھی جاتی ہے کہ وہ آسپیٹل میں موجود رہے مگر جو باہر پرابیٹ جو نسریاں قائم کی گئی ہیں جو غیر قانونی اس کو یہ بھی کہا جائے کہ غیر قانونی تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ریجسٹیشن یا اسے حکومت یا محکمہ سے ایسا اجازت لینی نہیں پڑتی ہے وہاں پر جگہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک کمرہ ہوتا ہے وہاں پر صرف اسے دو سے تین مشینی رکھ دی جاتی ہے اور والدین کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ گھر چلے جائے بے فکر ہو جائے کیونکہ یہ پرابیٹ انسٹیٹیوٹ ہے ہم آپ کے بچے کا برپور خیال لکھیں گے اس کے بعد جہاں تک تربیت یہ آفتہ عملی کی بات کی جائے یا ڈاکٹرز کی بات کی جائے سرکاری اسپطالوں میں ڈاکٹرز پھر بھی چکر لگا لیتے ہیں مریض کو چیک کر لیتے ہیں مگر باہر پرابیٹ جو نسریاں قائم کی گئی ہیں انکیبیٹر مشینی رکھی گئی ہیں وہاں پر تربیت یا آفتہ عملہ نہیں ہے اور ڈاکٹرز تو سرے سے موجود نہیں ہے جہاں تک حکومت کی اجازت محکمہ صحت و حضرت باہر پر تکلیف دے آپ نے صورتحال بتائیے جس طریقے کے ساتھ وہاں پر یہ نرسریوں کو نوملود بچوں کے لیے جو قائم کی گئی وہاں پر اس کو بازابتہ ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکے لیکن ان حفاظتی محرات کو بلکل فالو نہیں کیا جا رہا ہے محکمہ صحت کا اس معاملے میں کیا قردار ہے کیا محکمہ صحت نے کبھی نوملود بچوں کے لیے قائم نرسریوں کا دورہ کیا ہے وہاں پر جو علات ہیں جو وہاں پر سہولیات ہونی چاہیے اور جس ٹینڈرز کو فالو کرنا چاہیے کیا اس کو انشور کرنے کی کبھی کوشش کی گئی ہے محکمہ صحت کی جانب سے آجی بلکل دیکھیں اس حوالے سے ہم نے دیکھ رہا ہے کہ محکمہ صحت میں بھی کمپلین سیل بنایا گیا ہے ڈرگ ریگلٹی آتارٹی بنائی گئی ہے حکومت بلوچستان کے جانب سے شکایت سیل بنایا گیا ہے عوام کے جانب سے بارہ شکایت بھی کی گئی ہے اس حوالے سے محکمہ صحت کے جانب سے یا حکومت بلوچستان کے جانب سے ہم نے اب تک اس حوالے سے کسی قسم کا نوٹس یا اقدامات دیکھنے میں نہیں ملے ہیں محکمہ صحت کا جو سبائی وزیر ہے وہ سیول ہسپتال اور بولا میڈیکل کمپلیکس ہسپتل کا دورے کرتے ہوئے ہم نے ضرور دیکھا ہے مگر نرسلیوں کے حوالے سے انہوں نے آج تک بات دیکھی جہاں تک نوٹس لینی کی بات ہے تو نوٹس وہ کیسے لیں کہ محکمہ صحت کے عالی حکام بھی اس کاروبار میں ملوث ہے کیونکہ لاکو روپے کا یہ کاروبار ہے اس میں سرمایہ کار جو ہے وہ آکے سرمایہ لگا لیتے ہیں کہ ویٹر خرید لیتے ہیں مشینیں لگا لیتے ہیں باہر اور وہاں سے محکمہ صحت کے جو عالی حکام ہیں انہیں بھی جو ہے اس حوالے سے جو توڑا بہت جو حصہ بڑتا ہے جو اگر بتا کہیں تو یہ درست غلط نہیں ہوگا وہ جو ہے محکمہ صحت کے عالی حکام کو بھی دے دیا جاتا ہے سرکاریوں پتالوں میں جو پیر میڈیکل سٹاف ہے یا نرسلنگ سٹاف ہے یا کلاس فور کی جو ملاتمین ہیں انہیں بھی توڑا بہت خرچہ دے دیا جاتا ہے کیونکہ باہر تو انہوں نے لٹ مار کا جو بازار ہے وہ گرم کر رکھا ہوتا ہے لہٰذا ہمارے سوالے سے دوکر سریع بات ہم دفعہ کرتے ہیں وزیرہ 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 صحت سے کوئی اس معاملے کے جانب اس معاملے کا نوٹس لیں اور جو بے حصی کے ساتھ نو ملود بچوں کے لیے مرسریوں کے نام کے پر جو کاروبار کیا جا رہا ہے وہاں پر نہ صرف حفاظتی میارات کو بہتر بنانا چاہیے بلکہ سرکاری اسپالوں کے اندر نو ملود بچوں کے لیے ایسی سہولیات کو یقینی بنایا جانا چاہیے اگلی سٹوری جانب بڑھتے ہیں ناظرین اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر سستی بجلی کے پیدوار کے لیے ایک ہی منصوبے کا نام آتا ہے لیکن افسوسناک صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جہاں پر آئے روز کئی منصوبے اس وجہ سے شروع نہیں ہو پاتے کہ ان کے لیے فنڈز درکار نہیں ہیں عالمی دعمالیاتی دارہ سے فنڈز نہیں مل پارے تاہم دوسری جانب ایک ایسا منصوبہ جس کے لیے چار سال کب تین ارب اٹھتر کروڑ ڈالر ورلڈ بینک کی جانب سے منظور کیے گئے تاہم مسلمک نون کے دور حکومت میں وزارت فانو بجلی کی ادم دلچسپی اور مبینہ غفلت کے باعث تین ارب اٹھتر کروڑ ڈالر کو نہ تو استعمال کیا جا سکا بلکہ داسو پن بجلی منصوبہ جس کے لیے ورلڈ بینک کی جانب سے یہ رقم مختص کی گئی تھی یہ رقم منظور کی گئی تھی وہ منصوبہ بھی چار سال سے زائد ارسہ تخیر کا شکار رہا اس بات کا انشاف ہوئے وزارت عابی وسائل کے اندر کے کس طریقے کے ساتھ ورلڈ بینک کی جانب سے تین ارب اٹھتر کروڑ ڈالر کا کرز منظور کیا جا چکا تھا اور اس کرز کے حصول کے لیے وزارت پانی و بجلی کی جانب سے اس وقت صرف ایک اجلاس منقل کرنے کے بعد ایک این او سی جاری ہونا تھا جس کے بعد یہ رقم وفاقی حکومت کو جاری ہو جانا تھی اور اس کے بعد داسو پن بجلی منصوبہ جس کا فیز ون جس کی پیداواری صلاحیت دو ہزار ایک سو ساٹھ میگا ووٹ ہے داسو پن بجلی منصوبے کے فیز ون سے بارہ ارب بائیس کروڑ یونٹ سلانہ سستی بجلی پیدا ہونی تھی تاہم جب یہ سارا تخیر کا معاملہ شکار ہوا تو داسو پن بجلی منصوبہ جو دو ہزار ایک سو ساٹھ میگا ووٹ فیز ون منصوبہ تھا یہ دو ہزار بیس میں مکمل ہونا تھا تاہم اب بدقسمتی کے ساتھ یہ منصوبہ اس وقت کے اوپر مکمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا چونکہ وزارت پانی و بجلی نے چار سال تک ورلڈ بینک کی جانب سے منظور کیے گیا تین ارب اٹھتر کروڈ ڈالر کا کرز کا جو حصول تھا جو منظور ہو چکا تھا اس کا حصول ممکن نہیں بنایا وزارت عبی وسائل کی جانب سے اور وفاقی وزیر عبی وسائل فیصل وارڈا کی جانب سے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے کہ کون سے افران ہے جنہوں نے اس غفلت کا مظہرہ کیا چونکہ عالمی اداروں سے یہ فنڈز حاصل کیا بغیر دھاسو پانی بجلی منصوبہ کا فیز ون مکمل کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا وارڈا کی جانب سے اس منصوبے کی اوپر اب تیزی سے کام جاری ہے تاہم دوسری جانب مسلم اقنون کی حکومت میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہمارے پاس فنڈز موجود ہیں اور اس منصوبے کے لیے جو سب سے بڑا کام کرنا تھا وہ زمین کی زمین ایکوائر کرنا تھا زمین کی خریداری کا معاملہ تھا دعویٰ یہ کیا گیا کہ مسلم اقنون کی حکومت نے داسو پانی بجلی منصوبے کے لیے زمین کی خریداری مکمل کر لی ہے لیکن اب جب تحقیقات کی گئی ہیں تو پتا چلا کہ داسو پانی بجلی منصوبے کے لیے صرف سات فیصد ارازی کا حصول ممکن بنایا جا سکا ہے یعنی کہ داسو پانی بجلی منصوبے کے لیے دو ہزار اکڑ ارازی درکار تھی لیکن مسلم اقنون کے دور حکومت میں پی ایس ٹی پی سے فنڈز بھی جارے ہوئے ورلڈ بینک کے فنڈز کی جانب سے تین ارب اٹھتر کروڈ ڈالر کا کرز بھی منظور ہو چکا لیکن اس کے باوجود دو ہزار اکڑ ارازی کے مقابلے میں اب تک صرف سات سو چالیس اکڑ ارازی کا حصول ممکن بنایا جا سکا یعنی کہ ارازی بھی پوری طور پر اکوار مکمل طور پر اکوار نہیں کی گئی لیکن پیسے اس کے اپڑ ارب ارپے خرچ ضرور ہوئے کہ ہم نے زمین کی خریداری مکمل کر لی ہے وزارت عابی مسائل کے اداد و شمار کے مطابق داسو پانی بجلی منصوبے ایک میں یومیا تخیر کے نتیجے میں جو ایک دن کی صرف تخیر کے نتیجے میں جو سستی بجلی سسٹم میں شامل ہونی تھی جس سے فرنسائل کا استعمال کم ہونا تھا وہ تیس کروڑ پر یومیا نقصان ہو رہے اور ملکی معاشیت کو اکنومک لاز کی مد میں اب تک ایک سو بارہ عرب روپے کا ایک بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اب اسی سسرے کی تحقیقات کی جاری ہیں اور خطشہ اس بات کا ظاہر کیا گیا کہ فرنسائل لابی جو پاکستان کے اندر دنیا کا دوسرا پاکستان کو ایک بڑا فرنسائل کا امپورٹر ملک بنا دیا گیا ہے اس فرنسائل لابی نے داسو پن بجلی کے منصوبہ جو جس کی فیض ون کی پیداواری صلاحیت دو ہزار دو سو ساٹھ میگا وارٹ ہوتی صاحب تھی اس کو روکنے کے لیے اس کو تخیر سے دوچار کرنے کے لیے جس کا یومیا خسارہ میں تیس کروڑ پر برداشت کرنا پڑا ہے یہ فرنسائل لابی کا وزارت پانی بجلی کے اندر وہ اثر و رسوخ تھا جس کے نتیجے میں ہمارے دیگر پن بجلی منصوبہ بھی تخیر کا شکار ہوئے اور داسو پن بجلی منصوبہ بھی تخیر سے دوچار ہوا اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب ورلڈ بینک کی جانب سے منسٹی آف وارٹر ریسورسز کو لکھا گیا کہ چار سال تک ہم نے انتظار کیا ہے تین ارب اٹھتر کروڑ ڈالر کا کرز منظور کرنے کے بعد لیکن آپ کی جانب سے ون پیج کا ایک این او سی تک جانی نہیں کیا گیا اگر آپ اس معاملے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو ورلڈ بینک نے جو آپ کے لئے اپروول دی تھی اس کو ہم یہ لیپس ہونے جاری ہے یہ ایک کرز ہم ویڈراؤ کر لیں گے اور دوبارہ آپ کو نہیں مل سکے گا جس کے نتیجے میں وزارت عابی وسائل کے اندر ایک ہنگامی جلاس منقعد کیا گیا وہ کام جو چار سالوں تک پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا یعنی کہ آپ نے ایک این او سی حاصل کرنا تھا وہ این او سی جاری کر دیا گیا ہے اب وابدہ کی جانب سے دوبارہ اس کے اوپر ہنگامی ایک اجلاس بھی بلائے گیا ہے وزارت عابی وسائل کی جانب سے دا سوپن بجلی منصوبہ جس کا فیز ون اب دو ہزار تئیس تک مکمل کرنے کے لئے کا ہنگامی پلان تیار کیا جارہے تاکہ جو ماضی میں تخیر ہو چکی ہے مزید وہ تخیر نہ ہو تو اب ناظرین اگلی سٹوری ایک جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ گجراوالا میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے ایک مفصل پلان تیار کر لیا گیا ہے اور اب بجلی چوروں سے کسی قسم کی ریایت نہیں برتی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جانے گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ گجراوالا الیکٹک پاور کمپنی کی جانب سے کیا پلان تشکیل دیا گیا ہے اور اس پلان کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف کب سے کریک ڈاؤن ہونا ہے جو بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کریک ڈاؤن کی مکمل تیاریاں گیپ کو نکار لیا اور ایک سو سنتالی کمیٹیاں جو بنا دی گئی ہیں اس میں سے جو پچیس سے پانچ سو کلو وارٹ اس کے لئے چوبیس کمیٹیاں بنائے گئی ہیں اور اس کے ساتھ جو پانچ سو سے زیادہ ان کے لئے چار کمیٹیاں تشکیل دے گئی ہیں اکی سو ستہ سے جو ایڈائٹی فالٹر ہے جو میں سے پانچ سو چیتر ملین جو رکم بھگوی تک واجب لہتا ہے لیکن جو ذراعہ ہیں ان سے یہ ملوم ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس بات کی شکیل کرتے ہیں بجلی چور جتنی بھی چوری ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے یہ آتھ ہوتا ہے جب تک وہ بجلی چوری نہیں رکیں گے اتنی دیر تک بجلی چوری ہے وہ نہیں رک سکتے گی تاکہ پیچھے بھی اس طرح کریکڈن ہونے ہیں لیکن آج جو پھر آج سے کریکڈن شروع ہونا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں جو ہوسنگ سوائٹیں ہوتی ہیں ان کو ڈبل کنیکشن دے دیے جاتے ہیں جس سے بجلی چوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو بجلی کے ملازمین ہیں ان کی جو بجلی چوری کرتے ہیں ان کا طریقہ واردتی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بجلی فری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تین تین چار چار جو گھر ہوتا ہے ان کو بھی بجلی دے دیتے ہیں لیکن ان کے جو بل ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ ہوتے ہیں ان کے بل اسی روٹین میں چلتے رہتے ہیں جس سے بہت زیادہ لاس ہوتا ہے دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی چوری کرنے میں سب سے زیادہ جو ہے بجلی ملازمین جو ہوتے ہیں واردہ کے ملازمین ہوتے ہیں گیپو کے ملازمین ہوتے ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے ملوث ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے جو ملازمین ہیں ان کو پکڑنا چاہیے تاکہ وہ جو بجلی چوری ہوتی ہے تو بکارہ طور پر نہ صرف بجلی چوری کرواتے ہیں بلکہ ان کو طریقے کی بتاتے ہیں تاکہ گجرا مالا جو ہے ایک بہت بڑا سنتی شاعر ہے بہت زیادہ انڈسٹری ہے اور انڈسٹری کے لحاظ سے بجلی بھی اسی طرح چوری ہوتی ہے لیکن جو لوگ ہیں وہ تو گریلو جو سار فیلم وہ تو بجلی چوری نہیں کرتے وہ بہت زیادہ اگر وہ بھی تو کوئی ایک تو ہوتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے انڈسٹری ہیں جن کی پانچ سو کلو وارٹ سے زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ بجلی چوری کرتے ہیں اور اس بجلی چوری کرنے میں جو ہے سب سے زیادہ ہاتھ جو وہ اپنے ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں اگر ڈیفارٹر کی بات کی جائے اکی ہزار دو سو ستاسی جو ہیں گجرا مالا میں ڈیڈ ڈیفارٹر ہے اور پانچ سو پچھتر جو ہے ملین رقم جو ابھی تک بھی واجبو لعدہ ہیں اگر ڈیفارٹر کے خسارے کا سامنا ہے جو گجرا مالا کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر سنتیں موجود ہیں وہاں بجلی چوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ خسارہ آلٹیمیٹلی برداشت کرنا پڑتا ہے گیپ کو کو اب بجلی چوروں خلاف تو کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پلان تیار ہو چکا ہے گیس کی بھی بڑے پیمانے کے اوپر چوری ہوتی ہے گجرا مالا کے اندر کیا سوئی نوردن گیس کمپنی کی جانب سے بجلی چوروں خلاف کاروائی کے ساتھ گیس چوروں خلاف بھی کاروائی کا کو پلان بنایا گیا ہے اور گیس چوروں خلاف بھی کب تک کاروائی ایکسپیکٹڈ ہے جب ان کو ایسی چند دن تک جو ہیں بقیدہ طور پر سوئی نوردن گیس جو وہ بھی ایک ٹیبی تک جو ان کا پراسٹ چل رہا ہے وہ ٹیم میں جو تشکیل دے رہے ہیں لیکن ایف آئی اے جو ہیں انہوں نے جو ہیں انسپیکٹر سیم ڈار ہے اس کنڈر جو ہیں چھے ٹیم میں جو تشکیل دے دی گئے جو بقیدہ طور پر گریلو سالفر نہیں صرف جو سوئی نوردن کے اثران ہیں اور بجلی کے جو گیپوں کے اثران ہیں ان کے خلاف صرف وہ کاروائی کریں گے تاکہ انہوں نے کس طرح یہ طریقے بناتے ہیں اور کس طرح یہ بجلی چوری کرتے ہیں تاکہ جو بجلی چوری ہوتے ہیں وہ پانچ سو ہزار پہ جو ہیں منتھلی دے دیتے ہیں ان کو روسی کے عیوز جو ہیں جو وہ بجلی چوری کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے جو ہیں حکومت کو تو بہت زیادہ لاز ہوتا ہے خزانے کو جو اربع روپاہ کا لاز ہوتا ہے لیکن وہ پانچ سو ہزار پہ جو منتھلی لیتے ہیں اس سے ان کا جو ہیں وہ لے کر جو ہیں بجلی چوری اور گیا چوری میں ان کا ب باری بات ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم نے چھٹی میں جو ہیں تشکیل دے دی ہیں جو چند دن تک جو اپنا بقیدہ طور پر جو سوئی نظرنگ گیس جو ان کے خلاف جو اپنی کاروائییں شروع کر دیں گی جہاں جہاں بھی گیس چور ہوئی پکڑی جائے گی وہاں جو ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی تاکہ گجا مالا ایک بہت بہت سنتی شہر ہے جس میں سلامت سے انڈسٹری جو بہت بڑی ہو وہاں گیس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے آج سے ہم بقیدہ طور پر جو ہے اس کی سکیننگ جو ہے وہ بشید ہے بڑھتے ہیں اور ہوتیس صاحب آپ سے جانیں گے پخستان میں 29 ہوتل اور موٹر رکھنے والی چین پی ٹی ڈی سی خسارے کا سامنا ہے لیکن اس کو کوئی والی وارث نہیں ہے کتنے ہوتل اس کے خسارے میں ہیں اور گزشتہ سال اس کی آمدن کیا رہی یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ سارا جو ایسٹ ہے یہ اساسہ جو ہے یہ صوبوں کے حوالے کر دے گیا صوبوں نے ابھی تک ان کو ٹیک آوری نہیں کیا جو متعلقہ وزارتیں ہیں صوبوں کی سیاد کی انہوں نے ابھی تک ان کو ان کی لسٹ بھی نہیں بنائی یہ کتنے پرسنٹ منافع لیتے ہیں کتنے یہاں پہ لوگ آتے ہیں رہتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں اس سارے کا حساب کتاب بھی نہیں لیا لیکن جو ان کے اپنے جو عداد شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پورے سیزن میں مئی سے لے کر ستمبر تک بتیس لاکھ ستائیس ہزار روپے کا بزنس ہوا ہے یہ بزنس جو ہے کوئی دو چین رکھنے دو ہوتل یا موٹر لکھنے والی چین کسے بھی کم ہے حالانکہ یہ انتیس ہیں اب یہ جو اتنا کم منافع ہوا ہے تو اس بزنس ہوا ہے اس میں سے گیارہ لاکھ روپے ٹوٹل منافع ہیں گیارہ لاکھ پہ انتیس ان کے جو چین کے ممبر ہیں ان کا منافع ہے یہ جو ہے اس کی وجہ سے اب یہ معاملہ آگیا ہے کہ ان کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملیں اگر تنخواہیں نہ ملیں تو صوبائی حکومت اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ملازمی اس کے ساتھ ہوا ہے ختم ہو چاہتا ہے ناظرین ہمیں اجازہ دیجئے آئندہ افتے پیر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا رکھئے گیا خیال ہے وہ نائس ویکنڈ اللہ حافظ موسیقی